بیل انتظامیاں جس میں آفتاب اور مذر جب ہم لوگ اندر گئے تقریباً دو گھنٹوں کے انتظار کے بعد اس کے پاس ایک کاغذ پکڑا ہوا تھا مذر کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ وزیر آزم عمران خان صاحب سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے میں واضح کر دوں یہ اقامات جو آئیس آئی اور ام آئی کا نیاک کرنے لے درہا ہے اور آپ کا میجر آئی ہے وہ اس کے اقامات ہیں یہ ابھی اپنی پرتریاں دکھانے کے چکر میں ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں کون یہ روک رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کوئی چنے یا چھولے بیچنے کے لیے آئے ہیں ہم لوگ سیاسی بھر کر رہے ہیں یہ لیڈر آف تی آپوزیشن سینٹ میں ہیں میں لیڈر آف تی آپوزیشن نیشنل اسیملی میں ہوں سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف ہوئی ہے چیف آف سٹاپ میں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ہم نے پارٹی کے مسائل ڈسکس کرنے ہوتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہنا ہوتا ہے سر آپ کی کمیز بڑی اچھی ہم نے فیصلے لینے ہوتے ہیں خان سے ڈائریکشنز لینی ہوتی ہیں یہ کون سا قانون ہے جو ہمیں الاؤ نہیں کرتا اجازت نہیں دیتا میں پوچھتا ہوں نواز شریف ان کا کیا لگتا تھا شہباز شریف کیا لگتا تھا یہ باقی لوگ کیا لگتے رہے یہاں پہ پنتالیس پنتالیس لوگ آکے کھابے کاتے تھے بوفے ہوتا تھا یہی جیل انتظامیاں ان کے سامنے ہاتھ پکڑ کے غلاموں کی طرح ماتیت کھڑی ہوتی تھی کنڈیم کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہی چیز فلور آف تا ہاؤس پہ اٹھاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں یہ موسن نکوی ہو یہ مریب نواز ہو یہ شہباز شریف ہو یہ ہوم سیکریٹری ہو یہ وہ ٹاوٹ آئی جی پنجاب پولیس ہو ٹاوٹ آئی جی جیل خانہ جاتو ہوم منسٹر ہو ہوم سیکریٹری ہو ان ساروں کو ہم لوگ لائن حاضر کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوا یہ کیوں ہوا اور یہ ہماری استقاق جو ہے وہ مجروع ہوا میں اس کو برداشت بلکل نہیں کرتا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اس کو کنڈیم کرتی ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کہ عمر ایوک صاحب نے بات کی کہ ہم آج ہم آج اگر گئے خان صاحب سے ملنے تو یہ ایک تہہ شدہ ملاقات تھی یہ ہر جمعرات کو یہ تہہ ہوا ہوا ہے کہ ہماری پارٹی کے چھے لوگ خان صاحب سے ملنے جائیں گے یہ باقاعدہ اپروف شدہ ہے یہ کوئی نئی بات ہے نہیں آپ کو معلوم ہے ساری قوم کو معلوم ہے کہ ہم یہاں پہ آکے خان صاحب سے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک تبادلہ خیال ہوتا ہے اب ہم سیاسی جماعت سیاسی آفس ہولڈرز ہیں جس میں کہ سینٹ کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور نیشنل اسیمبلی کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں ایسے حالات میں اگر دو پولیس کے ایک سپرڈرنٹ اور ایک ڈپٹی سپرڈرنٹ آ کے وہ ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ قانون پڑتا ہے کہ جی اگر آپ نے سیاسی گفتگو کی تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا مطلب کیا ہے مطلب یہی ہے کہ یہ دھوز تھی اور ہم نہ صرف کہ ایک پارٹی کے رکن ہیں نہ صرف کہ ہمارے ایک عوضے ہیں ہمارے پاس الیک کیا ہوا ہے ایم این ایس کو اپنے عمر ایوب صاحب کو نیشنل اسیمبلی میں اور ہمیں الیک کیا ہوا ہے خیبر پوتنوہا کی اسیمبلی نے ہم الیکٹڈ لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دونوں ہاؤزز میں رسپیکٹل بھی لیٹ کر رہے ہیں اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر ہمیں یہ بھی کہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں بھی بات نہ کریں سیاسی بات نہیں کریں وہاں پہ بھی ہمیں بات یہی کرنی چاہیے کہ جی آج موسم کا حال کیسے ہے یہ آپ نے جو کمیز خریدی ہے یہ کونسی ہے یہ بہت مزہ کا خیز بات ہو رہی ہے یہ جو نئے ذابطے نئے لوگ جس طرح سے ایک سیاسی ماحول کو خراب کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ملک آج تباہی کے کڑے میں گر چکا ہے آپ لاکھ تقریریں کریں آپ لاکھ امیدیں دلائیں لیکن جو کچھ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے چاہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو یا ان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت پاکستان طریق انصاف عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو یہ ملک نہیں ترقی کر سکتا یہ ملک آگے نہیں جا سکتا یہ سیاسیت میں استقام نہیں ختم ہو سکتا یہ معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی عوام جو مہنگائی کے بوشتلے دب گئے ہیں ان کے لئے آپ امید بھی ختم کر رہے ہیں اور یہ جو اس قسم کے جو آج ہوا ہے ہمارے ساتھ یہ اس بات کی کو کنفرم کرتا ہے کہ جو بھی اہل اقتدار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس عوام اس ملک کا ایک مستقبل ہو ایک روشن مستقبل ہو وہ یہی قانون زور سے ٹنڈے سے اس ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں اور یہ بلکل ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے ہم نے قانون اور آئین کے درمیان رہتے ہوئے اپنی سیاست کی ہے اور آج کا یہ اپروڈ ملاقات اس میں یہ کنڈیشن ڈالنا کہ آپ سیاسی گفتگو خان صاحب کے ساتھ نہیں کر سکتے یہ بلکل انیکسیپٹیبل ہے ہم بھی اس کو اپنے فلور آف دا ہاؤس میں بھی اٹھائیں گے اور ہم کوٹس میں بھی جائیں گے میں یہاں پہ اپنے تحریک انصاف کے جتنے ایکٹیوست ہیں ان کو دلی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں تیرہ اگست کی شب چودہ اگست کو آپ نے جشن ازادی حقیقی جشن ازادی آپ نے منائی اور انشاءاللہ تعالی آپ کی اس جسجو کی وجہ سے اور بالخصوص آپ کے پنجاب کے سنکے اور بلوچستان جہاں پہ فستیت کا بازار گرم تھا لوگوں کو صرف پاکستان کا جھنڈا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے کے اوپر ان کے اوپر ایف آئی آ رہی ہوئی ہے جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں میں اپنے تمام پی ٹی آئی ایکٹیوست کو میں سلام پیش کرتا ہوں بالخصوص پنجاب آپ کے سن اور آپ کے بلوچستان کے ایکٹیوست کو بہت شکریہ ہمارس آپ مردہ بھی یہ بتائیے گا جنرل پہینڈ کے گرفتانی کے بعد مہینے تشاہ بات سامنے آ رہے ہیں آج کی پیش کرتے ہیں جنرل پہینڈ کے بعد ہمارا کوئی تعلق کیا اسی طرف مہینے تشاہ بات ہو رہے ہیں کہ رانکھان سے ہونڈ پہینڈ کے بعد بھی تعلق کیا تو کیا کہیں گے اس پر نو وہی کا بھی بڑا اچھا سوال ہے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آرمی ایکٹ اور فیل جنرل کورٹ مارشل وہ اپنا رستہ خود اختیار کرے گا اس دپارٹمنٹ کا ایک دپارٹمنٹ ہے آرمی مسلح باج بھی وہ خود بخود اپنا رستہ اختیار کرے گا اور قانون اپنا ان کے پاس حق ہے جانے کا ہائی کورٹ میں جہاں تک وزیراعظم عمران خان صاحب کی بات ہے وہ تو وزیراعظم تھے اور دلوں پہ آج بھی رائج کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو فوج کے بارے میں معلوم نہیں دی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا وہ محرون ملت ہوتا ہے آرمی چیف کے دی جی آئی ایس آئی ریڈی ایٹڈ پاور لیتا ہے آرمی چیف سے اس وقت آرمی چیف سے جنرل باجوا تو جو چیزیں بھی ہوئی ہیں تو جنرل باجوا صاحب سے پہلے پوچھیں کہ جی آپ کے کمانڈ کے نیچے بحیثیت آرمی چیف یہ یہ چیزیں کیوں ہوئیں نمبر ایک اس پہ کور کمانڈرز بھی ہیں اس پہ جنرل فیض بھی ہیں اس پہ بہت سارے یہ سارے کے سارے جو ہیں پھر ساروں کو سامنے آنا چاہیے اور پیر جنرل جھے ٹیکنیکلی وزیراعظم کے نیچے آتی ہے پر آپ کو معلوم ہے کہ ڈائریکٹلی وہ آرمی چیف کو ریپورٹ کرتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ سرونگ جنرل اس کو لیڈ کر رہا ہے صرف ایک بار تاریخ میں جنرل کلو صاحب محترمہ بنظیر بٹو صاحبہ کے ٹائم پہ ڈی جی آئی ایس آئی ایک ریٹائر جنرل تھے پرناہمیشہ سرونگ جنرل ہوتا ہے جو سرونگ جنرل ہوتا ہے وہ آرمی چیف کے تابع ہوتا ہے جو کہ آپ کے آئین اور قانون میں وہ وزیراعظم کے تحت آتا ہے وزیراعظم کو تو اس کو تو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ رستہ کہاں پہ ہے وہ تو وہاں پہ دیکھ کے جو ہمارا ابھی کا فارم پورٹی سیون کا وزیراعظم ہے وہ تو ایک حوالدار صاحب آ جائے اس کو وہ تین بار سلوٹ کر کے تو سائٹ پہ وہاں پہ کرسی پہ بٹھاتے ہیں ان کے تو یہ اوقات ہیں تو یہ آپ کو حقیقت سامنے آنی چاہیے اور دوسری بات ان کے اوپر یہ ٹاپ سیٹی کا جو الزام لگا ہے تو ہم لوگ ایک بات اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب جو افسران اور انسپیکٹر ضائع سے ہے کہ جا کے انہوں نے وہ نکتی اماؤنٹ ادھر سے لی ان کے خلاف بھی پھر وہ ہونا چاہیے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا چاہیے پھر ہمارے تحریک انصاف کے ایکٹیویس خواتین اور ہمارے مرد لوگوں کے گھروں میں اس میں آئیس آئی تھی ایم آئی تھی آئی بی تھی فیلڈ انڈیلیجنس یونٹی سپیشل براج تھی یہ جا کے وہاں پہ ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے چوریاں ہوئی ہیں تو اس وقت کے جو بھی آپ کے سربران ہیں انصاروں کے خلاف ایف آئی آرز اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا چاہیے ایک ایک آرمی چیف کے دیکھیں اس کا مطلب ہے خواجہ آصف کو تو آرمی وہ ہے گو کہ وہ اس کو کہتے ہیں دیفنس منسٹر اس کو تو سٹرکچر کا پتہ نہیں ہے دور دور سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے وہ تو اپنے گھر میں اس کو کوئی جی ایس کیوں کے قریب پڑھتنے نہیں دیتا ہے اس دیفنس منسٹر حقیقت یہ ہے نمبر ایک اس کو تو میرا خواہد ہے کسی ڈیٹ آفس میں کوئی نہیں آنے دیتا دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے بات میں ایک اینیمل ٹرانسپورٹ ہے نا وہاں پہ آپ کی جہاں پہ خچریں وہ سیاچن کے لیے رکھتے ہیں وہاں پہ اس کو نہیں گھستے دے کوئی نمبر ایک نمبر دو آپ والی بات جو دی جی ایم آئی ہوتا ہے یا ڈی جی آئی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی تابع ہوتا ہے آرمی چیف کے تو لہٰذا جنرل باجوا سے یہ سوال ضرور پوچھے گا بہت شکریہ بہت شکریہ